اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے آج جو سبزی بھن رہی ہے وہ ہیں فرانس بین کی پھلیاں تو گرمیوں کی سبزی ہے یہ اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے کیمی میں بنائیں آلو میں بنائیں جس طرح آپ کا دل کرتا ہے ایسے ہی بنا لیں چاہے تو ویسے ہی ہر طریقے سے مزیدار لگتی ہے تو تھوڑی سی سپائسی ہونی چاہیے بس باقی بہت مزیدار لگتی ہے تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس کو کاٹنے کا طریقہ بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے دھویا ہے اور پھر اس کو خوشک کر لیے یہ دیکھیں بلکل خوشک پھلیاں ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پکی بھی پھلیاں نہ ہوں نرم نرم سی کمپل کمپل سی اس کی کمپل کمپل سی پھلیاں ہوں چلیے آپ اس کو آپ کو کاٹنا دکھاتے ہیں اس کو کیسے کاٹیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ جو دونوں سائیڈوں سے اس کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس کو ہم نے اتارنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ایسے کرنے سے اس کی سائیڈوں سے ایک بال سا اترتا ہے وہ بال اتر رہا ہے کہ نہیں لیکن جو پکی ہوئی پھلی ہوگی اس کا ہی اترے گا کچھی سبزی کا نہیں اترے گا یہ دیکھیں ان کا نہیں ہے یہ نرم ہے بلکل اس لئے ان کا نہیں آرہا لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو ایسے کر کے اس کو دیکھنا ہے ساتھ ہی رکھنا ہے اس کو ایسے گھزیرتے ہوئی دیکھیں اس سائیڈ سے نکلا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے کر کے لانا ہے اس کو اور یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ان کو کٹنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ نے پانچ چھ ستنا پکڑنی ہے اور ان کو اس طرح باریک باریک سا کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے ساری پھلیاں جو ہے وہ کٹ لے نہیں ہے الحمدللہ مشکل تریم کام ہو چکا ہے ہماری پھلیاں کٹ چکی ہیں ساری کی ساری بہت اچھی دیکھیں کتنی چھ لگ رہی ہیں کٹ کے تو اب ہم اگلا مرحلہ سٹارٹ کرتے تو جی اب ہم نے جو تیار کر لیا ہے مسالے کے لیے اس میں پھلیاں تو ہیں ہی جی کٹ لی تھی ہم نے اور اس کے علاوہ ڈیمارٹروں کو کش کر لیا ہے پیاس کو بھی کش کر لیا ہے اور لسن کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے آلو بھی کٹ لیا ہے دھو کر چھیل کر اچھی طریقے سے اور مسالوں میں ہزوزائی کا نمک سکھا ہوا پسہ دھنیا ہزوزائی کا مرچ تھوڑا سا زیرا ہلدی پیسہ ہوا گرم مسالہ مکس اور تھوڑی سی کلونجی لے لی ہے ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس ڈال دیئے جی پیاس ڈال دیں گے تو ہم اس میں باقی مسالے شامل کریں گے پیاس کو اسی طریقے سے براؤن کرنا ہے جیسے مسالہ بھوننے کے لیے کیا جاتا ہے مدللہ جی پیاس ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے چوپو آوا لیسن ہلکا سا فرائے کریں گے اور شامل کر دیں گے ساتھی ٹماٹروں کا پیسٹ ہلکا ساتھی ٹماٹر پیسٹ کریں گے مسارے ڈائی شمال کریں اور ہم اچھے طریقے سے اس کو مسائلے کو سب کو بھون لیں گے الحمدللہ جی مسائلہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہوا ہے دیکھئے اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم شامل کر دیں گے اس میں ہمارے پاس یہ جو فرانس بین ہے کٹی ہوئی یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر گھوننے سے مراد ہے اس کو مسائلے میں مکس کر دیں گے اگر ہم کوئی بھی سبزیاں ڈال ڈال کر مسائلے میں اگر اس کو مسائلے نہ کریں اس کو ایسے ہی دم لگا دیں یا تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں تب بھی وہ جل جائے گی کیونکہ مسائلہ جلنا شروع ہوگا تو وہ چیز جل جائے گی اور اگر ہم اس کو مسائلے کر دیں گے تو وہ نیچے سے جلے گی نہیں یہ بھی ٹپ ہے یاد رکھئے گا تو ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے دیکھئے مسائلہ جو ہے وہ نیچے نہیں رہنا چاہیے وہ سارا مکس ہونا چاہیے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم اس میں آلو شامل کریں ہمیں دس منٹ ہو چکی ہیں جی اس کو ڈھکے ہوئے تو اب ہم اٹھا کے ڈھکن دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے جی ابھی یقینا یہ گلی تو نہیں ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا آنچ دے کر تو ہم نے اس میں آلو ڈالنے تھے اور دیکھیں پانی جو ہے ہم نے صرف آدھے گلاس سے بھی کم پانی شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو دم پر پکانا ہے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو اس کو بھی مکس کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ مسائلہ جو ہے وہ ان کے اوپر آجے اور یہ پھیکے پھیکے سے نہ لگیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے اب ہم اس کو دوبارہ سے ڈھگ دیتے ہیں اور بلکل فلیم کو ہلکا کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو تب تک یہ گل جاتی ہے تب دیکھیں گے اسے الحمدللہ جی بہترین سبزی تیار ہو چکی ہے فرانس بین اور آلو کی اور بہت ہی مزے دار ہے یقیناً آپ کو اچھی لگے گی ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے کمینٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ